یہ کوئی ہور بھی وارث ہوندہ تے خرچ نہ کردہ مشترکہ خرچہ ہوندہ کوئی ہور بندے بھی تے خرچہ کردہ چھبی ہزار سوہبی مکہ چاہی مدینہ چاہی سولہ ہزار سوہبی مکہ چاہی کسے دے دو پتر کسے دے چار پتر کسے دے چھے پتر مارت علی دے پتر پتر ہی کر بلاش گئے باقی دنیا دی اولاد تے گھر ستی رہی ہے کیوں یزید جس وقت تختے آیا ہے من ایک دلیل نال کو مطمئن کر دے میں قسم قرآن دی آج بھی اپنا مذہب چھوڑ کے تو اس دا مذہب قبول کر لانگا ایک دلیل میری یہ او دے نال من مطمئن کرو میں سوال کرنا ساڑھے تلکھاں سوال ہوں دینے اسی لوگان مطمئن کرنے ہیں جس وقت یزید تختے آیا ہے چارے خلیفے آپ کوئی نہیں چارے یار آپ کوئی نہیں چارے شان چو برابر نے رتبے چو برابر نے مہمنا تسلیم کرنا زد نہیں کر دا ٹھیک ہے مک گھل آپ چارے قبرے ہی ٹر گئے نے یزید تختے آگیا ہے خلیفے چارے آپ کو اپنی باری گزار کے قبرے چلے گئے نے پتر چوان دے موجود نے شہر بھی ایک کے محلہ بھی ایک کے گلی بھی ایک کے آؤ رتوالی مطمئن کرو یہ دی وجہ کی یہ یزید صرف علی دے پتر تو باید منگ دائے دونیاں نے پتر نہ تو باید کیوں نہیں منگ دائے دی وجہ کی یہ دی کہانی کی یہ دی سارے اندھی اولاد مدینے چھ رہیے سب تو زیادہ مدینے دا تلک تے حسین نہ لائیے ساری زندگی منتہ کر دے رہے ہو تیری خیر ہوئے پارے دارا بولو اچھا بولو انج بولو نا جو میں زاکر رل کے بول دینے یا پڑ دینے تیری خیر ہوئے پارے دارا روزیدی جالی توں ترلے کر دا پھر نائے من روزہ چمن دے جس انہوں روزی آڑا چمن دا ایو دا نا حسین ہے کیا حسین دا مقام کوئی نا پتر رسول دا فصل شہر چھوٹو ریا ہے حق نہیں بڑھن دا لوگاں ایتھو گردن کٹا دیاں گا چار گھنٹے رسول دا پتر مدینے نکل کے مدینے الموں کر کے بیٹھا ریا ہے تے روندہ ریا ہے حضرت عباسہ کیا جی اتنے ہی ٹڑنا آئی تے سویرے ٹڑ پوی دا یہ ان مدینے لوگن دے ہو تے روندے ہو نہیں فرمایا توں ہاں ہے تے فرمایا پھر میں منت کرنا میں نجازت دے اور رات دے ہندی ریچ میں زینب و کلسومن و مدینے چھوڑا ہوں تے اگلا وعدہ میں پہ کرنا بازار جانے ہیں تے رکیہ جانے ہیں دربار جانے ہیں تے رکیہ جانے ہیں میری حصے دیو فرمایا پھر آئی ہو بھی کوئی نہیں ہو بھی میرے پہ اوڈی دیئے ہیں بس عباس ویکھنے ہی آئی ویکھ لے تروں گھنٹے ہنچ بہتر جنازہ کس دے گھروں نکلے ہیں عمران دے گھروں نکلے ہیں عمران دے اولاد آئی جنے ہیں کربلا تو لائے کے شام تک چتری شہر بن دیا چار سو سٹھ بازار بن دیا یہ چار سو سٹھ بازار جو جڑی ننگے سار گئی ہے یہ نالوخہ کے صحابی دی پوتری ہے یہ عمران دی پوتری ہے جڑی بازاراں ہی ننگے سار گئی ہیں یہ نسل در نسل خرچہ عمران دے ویڑے چو ہندہ رہا بیتاں ہور دیاں ہنیاں رہی ہیں جڑا خرچہ کرے اوہی وارث ہندہ ہے دوجہ وارث ہے دامیہ لے دن بس اٹھ یا دس منٹ زیادہ تو زیادہ دس محرمہ لے دن ذرا غور نالوے کوتے سنو تے سئی بھئی ایک پاسے کون آئی تے دوجہ پاسے کون آئی تے مسلمانان ہونا کس نال چاہی دائی ایک پاسے یزی دے جڑا ابو سفیان دا پوترہ ہے ایک پاسے حسین جڑا بولو اچھا بولو پھر بولو عمران دا پوترہ ہے ابو سفیان دے احسان گڑوں Ursلام تے امران دے احسان گڑوں Ursلام تے ابو سفیان دی نسل دے احسان گڑوں Ursلام تے امران دی نسل دے احسان گڑوں Ursلام تے کچھ آپ بھی کرو صرف محلوی تے نہ رکھو زید نہ بڑھاؤ کچھ سوچیاں ملے گا لڑے ہیں تو کچھ نہیں ملے گا کہ کیرہ گھار اسلام دی خدمت کرنا رہے ہیں تو کیرہ گھار اسلام نو تباہ کرنا رہے ہیں ایک پاس یزید ہے ایک پاس حسین ہے مالوی آکے تھے مقاتی جی دوے شہدادیں آن اگر دوے شہدادیں آن تو پھر حقوق برابر کیوں نہیں یزید دی مادا بھی کسے نہ پتا ہوئے تھے وہ مسلمان ہیں یزید دی نانے دا بھی نہ کسے نہ پتا ہوئے تھے وہ مسلمان ہیں حسین دی مادا علم نہ ہوئے تاں بندہ اسلام چو خارجے حسین دی نانے دا نہ پتا ہوئے تاں بندہ اسلام چو خارجے کس سمجھائیں گل نہیں کہنا پتر رسول دا کربل آج ماریا گیا ہے کوئی شیعہ سنیا دا پتر تے نہیں ماریا یار ریلا بریان پہیاں نے تے فلمہ بکھ دیاں فردیاں نے جاگ مسلمان جاگ مسلمان کشمیر کی بیٹی بیردہ کشمیر کی بیٹی بیردہ کشمیر دی بیٹی دا ننگا سر نظر آگیا ہے یہ رسول دی دی دا ننگا سر نظر نہیں ہے کیا کشمیر دی بیٹی دا شان وٹا ہے یار رسول دی بیٹی دا شان وٹا ہے دس محرم آلے دن سب تو پہلا شہید جنابِ حردہ بیٹا ہے اور امام سیند پیر نپے تے فرمایا میں معافی منگنا آیا سرکار فرمایا میں تن معاف کر دیتا اسا کیا ایمان ہے کہ تُسا میں معاف کر دیتا ہے مگر میں نتمینان نہیں ہو رہا میں نتمینان دیواؤ سرکار فرمایا تنتمینان کمیں ہندہ ہے اسا کیا اتمینان اس طرح ہندہ ہے کہ جیسے میں دوہ دے گھوڑے دی واگ اچھت پایا آئی ایک مستور محمل چو بڑا او کھرنی آئی او کون آئی امام سیند فرمایا میری سکی بھیڑ زینب اورا کیا تسلی اس طرح ہندی یہ ایک واری بطول دی دی کسے نکرانی دے حد خیمے دے درد پیغام بھی دے وے جاہورا میں تن معاف کر دا شرق پر آلے آؤ من قسم امام سیند آخری سیدہ دی روایت کے اس طرح میں تے پڑے آئے کہ اجے ہر دے لفظ ختم نہ ہوئے جو در خیمے تے جناب فضا دی آواز آئی ہر بطول دیا 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 آئی زمین تے ٹکر ماریس فرمایا میں بھولیا رہا تُسی خاندانی بے مثل ہو تے بے مثال ہو اور کی منوانہ ہی فرمایا سلسلہ شہادت میرے پتر تو شروع ہو گئے فرمایا ٹھیک چونکہ تُو سوال نہیں ہے تُو انہوں مانگ لے یا ہے پوچھ تیرے پتر دی عمر کتنی ہے فرمایا اٹھارہ سال تے فرمایا اٹھارہ سال دا پتر مس لاندی کیوں پتر دی زندگی خرچ کرنا ہے پتر اوکھے لگ دینا ہے بچا لائے پتر بچ لائی تے میں معاف کی تاتے جا بیٹا بچا لائے دوے حد قدمہ تے رکھ کے آن دا ٹھیک ایک شرط تے بچا لائی نہ تُو اکبر بچا لائے میں اپنا بچا لائی نہ یہ اکبر دین تو خرچ ہو سکتا ہے تے ہردہ پتر کی دین تو خرچ ہو سکتا ہے لہذا سلسلہ شہادت ہردے بیٹے تو شروع جسے ہردہ بیٹا گھوڑے تو لتھا یا آباتی یاد رکنی بابا میری مت نو پہنچو اور اندھا میں گھوڑے تے سوار ہوئے یہاں کے میں پتر دے کول پہنچا مگر میرے حیرت دی انتہا موگ گئی میرے پہنچن تو پہلے میرے پتر دے سارے تے بطول دے پتر دی جھولیے تے مو چم چم کے پیاندے نے تیرے مرندی رتنائی تیرے بابے مجبور گیتا ہے واہ 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 واہ